مورانا عمران خان کے جگڑے سے فارغ ہو جائے تو پھر میں اس کو لے جاؤں پانچ سی دفعہ سے پہلے آ چکا ہے وہ عمران خان کے بارے میں وہ سخت روش رکھتا ہے اور حیرت کی بات ہے کہ چھوٹے گا آپ کی تحریک کے نتیجے میں وہ چور لیگ جو چوروں کا جمگٹا ہے میرا نانا میرا نانا میرا نانا وہ کون تھا جس نے مجیب کو کہا ادھر تم اور ادھر ہم اور لکیر کھیچی درمیان میں وہ کون تھا کچھ شرم کرو حقیقت کے آئینے میں دیکھو وہ بھی مورانہ کو کہتے ہیں کہ مذہبی کارڈ استعمال نہ کرے آپ شکر ہے کہ میں سیاست میں نہ ہوں اور میں اس کو کہہ دیتا کہ جب آپ مذہبی کارڈ نہیں استعمال کرنے دیں گے تو ہم تیرے جیسے شخص کی سیاست پہ لانت بیجھ دے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگی سیاست میں دین ہو علم ہو مولانا جیسے بہادر اور ان کے رفقائے مخلصین جیسے افراد ہو تو لوگ کم از کم مومن رہیں گے مسلم رہیں گے ورنہ سیاست میں تو یہ سب کچھ دینے والے ہیں تو یہ ایک دکھ کی بات ہے کہ مشقت اور محنت مورانہ کرے اور درنے دے اور احتجاج کرے ناراض ہے حکومت سے کہ اس حکومت نے معیشت کو اور ملک کو اور اقتصادیات کو تباہ و برباد کر دیا اگر مجھے موقع ملت میں ان کو کہوں گا کہ یہ جو مقبوضہ کو منوانے کے لیے اور چھڑانے کے لیے در بدر خاک بر سر پھر رہا ہے عمران خان کم از کم معاف کر دیا کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے بعد ترسالہ تاریخ میں کسی غیرتی انسان نے مقبوضہ کے سر پر ایسی بازی نہیں لگائی جو عمران خان نے لگائی یہ بات ماننی چاہی حق کو حق کہنا حق پرستوں کا طریقہ دن بر رات بر وہ کبھی ایک ملک کے بادشاہ کو منت کرتا ہے کہ ہمیں ہارے بھائی کشمیر میں گیرے ہوئے ہیں مودی موزی زمانہ لانتی انسان خدایہ ایک خاص قسم کا قاہر اس ظالم پر نازل کریں اور اندوستان کے مسلمان اور مقبوضہ کے مسلمان اس سے چھڑا لیں تو عمران خان لوگ کو منت سماجت کرتا ہے اللہ تعالی مولانا کے دل پر بھی رحمت نازل کریں میں عمران خان کو اس کے گھر لے جاؤں بلکل موسیقی